پتھن کے وارپورا میں آج کے اس جدید دور میں بھی بجلی کے کھمبے لکڑی کے ہیں اور کئی جگہوں پر بجلی کی ترسیلی لائنیں درختوں پر لٹکی ہوئی ہیں لکڑی کے کھمبے کافی بوسیدہ ہیں اور ترسیلی لائن بھی ناقص ہے انہی بوسیدہ کھمبوں پر بجلی کے میٹر بھی نصب کیے جا چکے ہیں لوگوں نے محکم بجلی کے افسران کو توجہ دلانے کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کی گئی سالہ سے یہاں کی جو بجلی پولوں کی وائرس سے تاریخ ہیں یہ جو بلکل خاصتہ ہوئی ہیں اور یہ ہمارے محلے میں ملک محلے اور خان محلے میں بھی یہاں بجلی کے پول نصب ہے لیکن یہ بہت پرامی تھے اور اس کی تاریخ جو ہیں یہ بلکل پرامی تھی بوسیدہ ہوئی تھی یہ گر کر نویشوں پر بھی گر جاتی ہے اور سرگوں پر بھی گر جاتی ہے سب نے اجتدا کی بجلی ڈیپارٹمنٹ سے بہت سالو سے کیے ان کو آشی طرح سے نئے پول نصب کیے جائے اور تاریخ بھی دی جائے تاکہ ہماری پریشانی دور ہو جائے گی لیکن کوئی ارزالہ نہیں ہوا موڈبانہ گزارش آجزانہ گزارش افسرانی بالان تک پہنچھائیں تاکہ ہماری پریشانی دور ہو جائے کسی قسم کا کھمی کوئی پول یا صرف ہمیں ادھر جو کھمبے لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ بلکل جو تار یہ ہے بلکل ڈیڈ سٹاک ہے لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم اے ڈیوی اے ٹنگوری کے پاس بھی پہنچے لیکن بہت ہی افسوس ناک شرم ناک کی بات ہے اسے کوئی ریسپانڈ نہیں دیا ہے جبکہ ہم اس وقت ہمیں گولانوی جو انسپیکٹر ہے سریوارپرا کا لیکن اس نے بھی بلکل نگیٹی رول کھیلا ہے ہمارا اگرمیٹ بھی چل رہا ہے فیس بھی ہم برتے لیکن لیکن بہت افسوس کی بات ہے کس پر یہ سمارٹ میٹر نصب کریں گے سٹاک پرابلی میں پولنس تار نسپ پرابلی میں پولنس تار سیہاں سٹاک نسپ آئی کرنے میں پولنس تار سیہاں کہاں ریپیئر گونوں تائج پڑھا ہے تو خالان فیس بڑا مطلب منتھ لی مطلب میٹر لگے مگر پرابلی میں کوئی بھی چنم مطلب یہ تار وارشنیس کی پولشن کی ہے جو بوسیدہ خمبے ہیں اور ترسیلی لائن جو ہے وہ بھی خستہ ہے اور یہاں کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نئے سرے سے جو بجلی کے خمبے ہیں ان کو نصب کیا جانا چاہے اور ترسیلی لائن جو ہے اس کو بھی اثری نو یہاں پہ نئی ترسیلی لائن یعنی بچھانی چاہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ اگرچہ دپارٹمنٹ نے میٹرز لگائے ہیں مگر بدقسمتی سے وہ میٹر جو نصب کیا گیا ہیں وہ انہی بوسیدہ خمبے جو ہیں ان پہ نصب کیا گیا ہے اور اگرچہ یہاں پہ خطرے کا یعنی حادثے کا خطرہ لاحق رہتا ہے اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سرکار سے بھی اور بجلی محکمہ سے بھی کہ یہاں جلد جلد جو بجلی کے نئے خمبے ہیں ان کو یہاں نصب کیا جانا چاہے تاکہ یہاں کے لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کا آزالہ ہو سکے نیوزیتن جمہ کشمیر کے لئے میں وارپراپٹن سے منیر حسین خور رہا ترال کا مین بس سٹینڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ بارش ہو جاتی ہے تو یہاں سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور راہگیرگوں کا چلنا محال ہو جاتا ہے وہیں یہاں ڈرنیج سسٹم کا حال بھی بدحال ہے بس سٹینڈ سے روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ گزرتے ہیں لیکن اس بس سٹینڈ کی خستہ حالت کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی مشکلات سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے یہ بلکل خستہ حالت میں ہے جو بھی باہر سے آتے ہیں مہمان شاہمان وہ پہلے آڈا دیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں ادھر کے آئے تو باڑی کیا ہوگا باڑی گلیوں کا کیا حال ہوگا یادہ ہم افیل کرتے ہیں مہربانی کر کے مہربانی کر کے ہم اسے توجہ دے دیں تو جو ہماری جو مشکلیں ہیں یہ حال ہو جائیں بارش پڑتی ہے تو ہم کو بڑی مشکل آ جاتی ہے یہ کھڑے میں ہم چلے جاتے ہیں تو لہٰذا مہربانی کر کے ہم گزاری کرتے ہیں گورنمنٹ سے اپلیل کرتے ہیں کورنر صاحب سے جو کو خستہ حالتا ہے اسے مرمت کیا جائیں اسے اچھی طرح رہنے چاہنے اچھی طرح بنایا جائیں میرا نام حمل نبول ہے میں روز میں رہتا ہوں بس سٹینڈ کے لیکن جو خستہ حالی بس سٹینڈ کے وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے ہم گورنمنٹ سے الٹیجہ کرتے ہیں کہ اس کی طرف دیان دے جو اس میں مسئلے ہیں ٹریفک کا مسئلہ ہے یہ جو کھڑے ہیں اس کو حل کریں مہربانی کر کے ہمارے یہ ڈرین سسٹم بنایا ہے یہاں یہ ڈرین سسٹم بھی پھیل ہے یہاں اتنے گلدگیا ہے ہم بمار پڑتے ہیں روز ہمیں ماسٹر لانی پڑتی ہے چھاتی خراب ہو جاتی ہے بخار چڑھ دیا یہ برایا ڈرین سسٹم پھیل ہے ایگزیکٹیف کامسلر سیاحت اور آر ڈی زنسکار افیرز پنچوک تاشی نے تورسٹ بنگلہ دیش مافکہ جائے ڈاک بنگلہ پدم میں ایک ماہ تک جاری رہنے والی جل جیون ماہ کی تقریبات کا آغاز کیا متعلق محکموں کے افسران تقریب کے دوران موجود تھے اس پروگرام کا مین مقصد جو ہے لوگوں کو جل جیون جو ایک مشن ہمارا وار پوٹنگ بیسس پہ ہر جگہ پر چل رہا ہے تو اس کا پبلک پبلک میں ایوینیس اس کو پوس ایمپلیمنٹیشن پوس ایمپلیمنٹیشن پوس ایمپلیمنٹیشن پہ پہنچ گیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو کس طرح ایڈاپ کر رہے ہیں اس کے اس کیم کو ان کو ان میں کیا ڈاوٹ ہے کیا ایوینیس ان کو لانے کی ضرورت ہے ان چیز پہ دیا جائے گا یہ جو پروگرام ہے آپ آج ایسی صاحب نے فلک آف کے ہر گاؤں میں جا کے آئیسے کا ہمارا جو ٹیم کارگل سائے ہے اور جوانڈ لیے ہمارا ہر جگہ پہ ہر گاؤں میں جا کے ہر بلوگ لیول پہ ہر گرام سبہ پینچاد حلقے میں جا کے پبلک کو ان کے ساتھ انٹریکشن کرے گا اور فلٹیک لیں گے تو ان سے کیا وہ ملک پہ کمی پیشی ہے کوئی بھی چیز جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا اس میں کبھی بیشی ہوتا ہے تھوڑا بہت کیا ایمبرومنٹ کی سکوپ ہے اور کون سے گاؤں میں اچھا کام چاڑ رہا ہے سکس سٹوڑی کیا ہے یہ سب چیزیں ان کو پتہ لگانے کی کوشش کرے گا اور ان فیچر جو پانی جو سب سے ہمارا زندگی کا ہے سب سے انمول چیزیں ہوتا ہے سب سے ویلیبل چیز ہوتا ہے ان چیزوں کو جب تک پانی جو ہے ہم اس کو فری میں پینے کا عادت جو لگ جاتا ہے اس کا ویلیو جو ہے نا پانی کا ویلیو زیرو ماتے جب تک اس کا کچھ ویلیو نہیں بڑھائیں گے جب تک پانی کا امپورٹنس ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گا تو پبلک کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں بہت ٹائم لگے گا دیرے دیرے ایک ایورنیس کی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پبلک کا مائنڈ سیٹ چینج کرے پانی کو جوڈیشی کس طرح ان فیچر یوز کریں تو میں نے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جگہ پہ پانی کو بہت زیادہ ویس ہو رہا ہے کہیں کنسٹرکشن میں یوز ہو رہا ہے کہیں پلانٹیشن میں لگا رہا ہے کہیں بگیچے میں لگا کہیں ایسے چھوڑ کر رہا کر رہا تو ایسے سب کا وہ رہے گا ایٹیچوڈ رہے گا تو باقی گروہ میں پانی سب ہاتھ جگہ پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں گاؤں والوں کا بہت سارا رول ہوتا ہے کوپریشن ہوتا ہے جو بھی اچھا وہ پلانے گا وہ اپنے کوڈنیشن کرے گا پانی تو گاؤں والوں پینا ہے دوسرے گاؤں سا آکے تو نہیں پینا ہے جنہاں اچھا ان کا کوڈنیشن ہوگا منیجمنٹ ہوگا پانی کو ریگولر کرنے کے لئے تو اسی کو سمجھانے کے لئے تو ہمارا ٹیم کارگل سے یہاں آئے ہیں تو ہر بلوگ میں جائیں گے ہر گاؤں میں جا کے ان کو سمجھائیں گے ان کا کیا پرولم ہے وہ بھی لیں گے ابھی کچھ گاؤں میں ایسی حالات بھی ہے لوگ بول رہے ہیں جال جیون کو لے کر ابھی بہت پروبلم ہو رہے ہیں کچھ گاؤں میں ابھی کانیکشن اچھی طرح سے نہیں پہنچا ہے تو اس کو لے کر آپ کیا کچھ میسیج دینے چاہیے ابھی ہمارا جو ٹارگیٹ جو ہی سال کا ہمیں دیا رہا ہے کمپلیشن کا ان اول رسپیکٹ چولے اکتیسٹ کا ہمارا دیا ہے تو بہت سارے گاؤں میں ابھی اونگوئنگ چل رہا ہے کچھ کمپلیشن سٹیج پہ ہے ابھی کمپلیشن ٹیسٹنگ نہیں ہوا جو یہ پادم اور جنکوری اریا میں مین جگہ پہ ہے ابھی اس کا ہونا ہے تو باقی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تو ہوا ہے وہاں پہ کمی بیشی ہے میں نہیں کہتا ہوں پارفیکٹ ہوا ہے تو ہو جاتا ہے پانے کا کوئی چھوٹا سبھی ہے کہ وہ دانا چلا جاتا پائپ میں بلوگ ہو جاتا ہے بلوگ کو سوٹ آؤٹ کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو ایشوز تو ہے میں نہیں کہتا ہوں نہیں آتا ہے وہ تو دیرے دیرے ہمیں اس کو جہاں پہ ایمپرومنٹ کی ضرورت ہے وہاں ہم ایمپرومنٹ کا کام بھی چل رہا ہے شمالی کشمیر کے زلہ بارمورہ کے علاقے سپور سے تعلق رکھنے والی ایک انڈرگریجویٹ طالبہ جس کو فیزیکل سائنس بہت پسند ہے وہ سولر پینل اور بھاپ سے چلنے والی کشتی بنانے کے مشن پر ہے مفرہ مجید دیڑھ سال سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے اس کا خواب ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے لیکن اس کے خواب کو پورا کرنے میں اس لڑکی کو حکومت کی مدد کی ضرورت ہے پیش خاص رپورٹ سپور کی دو آبگاہ علاقے سے تعلق رکھنے والی مفرہ مجید نے ہمیشہ قابل تجدید توانائی کی طاقت کو بروعیکار لانے کا خواب دیکھا بلاخر اس نے سولر پینل اور بھاپ سے چلنے والی کشتی کے لیے ایک آئیڈیا پیش کیا اپنے مقصد کے لیے مفرہ اپنے کمرے کے ساتھ ساتھ ورکشاپ میں کئی گھنٹے گزارتے ہوئے اس نے اپنے انقلابی جہاز کو نہایت احتیاس سے ڈیزائن کیا اور بنایا جو فوسل فیلز پر انحصار کیے بغیر مکمل طور پر سورج کی وافر توانائی اور بھاپ کی طاقت پر انحصار کر کے پانی پر چل سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کشتی ماحول دوست ہوگی انہوں نے کہا کہ فیزکس میں ان کی دلچسپی نے انہیں کچھ اخترائی اشیاء تیار کرنے پر مجبور کیا مفرہ نے بتایا کہ اس کے گھر میں سولر لائٹ تھی جو دن میں سولر پینل کے ذریعے چارج ہوتی تھی اور شام کو روشنی فراہم کرتی تھی اس نے خیال کو متحرک کیا اور اس نے شمشی کشتی بنانا شروع کیا ابتداعی طور پر اس نے سولر سسٹم پر ہی کام شروع کیا تاہم کامیاب دچ کے ساتھ وہ اس میں بھاپ شامل کرنے میں کامیاب ہو گئی میں نے ایک invention کی ایک سٹیم اور سولر پاورڈ بوٹ میں نے بنایا جو کہ جس پر میں پیشلے ایک سال سے کام کر رہی ہوں پیشلے سال میں نے اس میں سولر کا اپشن ایڈ کیا اور اس سال میں نے اس میں سٹیم کا اپشن ایڈ کیا اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنکشنل ہیں یہ دونوں تڑی کے سے چلتی ہیں اس میں ہمارے پاس سٹیم کا اپشن ہے اس میں ہمارے پاس سولر کا اپشن ہے سن لائٹ پہ سن لائٹ جب پڑتی ہیں سولر پینلز پہ فوٹے فوٹو ہولٹیک ایفک کی وجہ سے جو انرجی ہے الیکٹرک انرجی جنریٹ ہوتی ہے وہ ہم پھر اکیوملیٹر میں اکیوملیٹ کرتے ہیں لیٹر آن ہم جب موٹر آن کرتے ہیں جو فان چلتا ہے اس کی وجہ سے پھر یہ بورڈ کو آگے پش کرتا ہے اس کے علاوہ جو سٹیم کا میکنزم اگر میں آپ کو بتاؤں تو سٹیم جب اس میں ہم ہیٹ اپ جب اس کو کرتے ہیں تو جو ویپر پریشر جب باہر آتا ہے وہ بھی شپ کو آگے پش کرتا ہے تو ہمارے پاس آلٹرنیٹو ہے کبھی سن لائٹ نہیں ہوگی تو سٹیم اپشن نیوز کر سکتا ہے کبھی سٹیم کے لیے فیول ایویلبل نہیں ہوگا تو سن لائٹ نیوز کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھی میرے پاس کئی سارے رو آئیڈیاز ہیں جیسے کہ پرسو سے میرے دماغ میں یہ آئیڈیاز ٹرائک کر رہا ہے کہ میں اس میں ریموٹ کنٹرول بھی ایڈ کر سکتا ہوں اور اگر ان فیچر مجھے انشاءاللہ لگا کہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے تو میں ضرور اس میں وہ بھی ایڈ کروں گے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے فیچرز جیسے کہ ہم نے اس میں بانیکیولرز رکھے ہیں دیکھنے کے لئے مفارا نے موڈل پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد کئی اداروں کا دورہ کیا لیکن ہر طرف سے انہیں مایوسی ہوئی اس منصوبے میں کافی وقت اور محنت لگانے کے بعد ایک طالبہ اب ایک ایسی کشتی بنانے کی امید رکھتی ہے جو ایک وقت میں چار افراد کو لے جا سکے اس کیلئے اس نے مقامی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں ان کا ساتھ دیں مفرر نے کہا کہ وہ مستقبل میں اپنا موڈل پروجیکٹ بنائیں گی اور اس کے پاس اور بھی بہت سے آئیڈیاز ہوں گے اگرچہ وہ را ہوں گے لیکن انہیں جلد ہی قابل عمل اور فعال بنائیں گی انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں اور ایک مضبوط کومیونٹی اور مضبوط قوم کی تعمیر کریں میں ایزی لی ایک بڑا شپ بھی بنا سکتی ہوں کوئی مشکل بات نہیں ہے میرے لیے کیونکہ میرے پاس جو آئیڈیا ہے وہ سٹرونگ انہف ہیں کہ میں ایک بڑا شپ بناوں دیکھیں مجھے جو پرابلم پچھلے ایک سال سے آ رہی ہیں وہ صرف اور صرف مٹیریل میں آ رہی ہیں میں اگر آپ کو کہوں پچھلے ایک ہفتے سے میں اور میرے فادر صاحب جو ہیں ہم پچھلے ایک ہفتے سے سو پور بارہ ملاک کے تمام میکینکس کے پاس گئے تاکہ ہمیں سٹیم کا آپشن مل جائے باقی کی سائی چیزیں ہم آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں کوئی بھی الیکٹرکل اپلائنس توڑ فور کر کے اسے نکال سکتے ہیں لیکن جو سٹیم کا آپشن ہے وہ ملنا بہت زیادہ مشکل ہے صرف ہمارے پاس جو مشکلات آئی وہ صرف ان مٹیریلز میں آئی مفرح کے والد عبد المجید خورو نے بیٹی کے پروجیکٹ پر فخر کا اظہار کیا ہے وہ خوش ہے کہ ان کی بیٹی اپنا وقت اخترائی چیزوں میں صرف کر رہی ہے جس سے لوگوں کی بڑی مدد ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں اور اگر توجہ اور ان کی مدد کی جائے تو وہ کمال کر سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی مالی اور جذباتی مدد کریں گے لیکن ان اخترائات کو حکومت اور مطالقہ حکام کی حمایت کی ضرورت ہے یہ ضروری نہیں کہ لڑکی کو ایم بی بی ایس یا کسی اور میڈیکل کورس کے لیے ترغیب دی جائے وہ فنون لطیفہ اور دیگر سائنسی ایجادات کے میدان میں بھی اپنا اور ملک کا نام روشن کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی کریئر کو لے کر اپنا انتخاب بچوں پر نہ تھوپیں بلکہ کریئر کے انتخاب میں ان کی حمایت اور مدد کریں تاکہ ان اخترائات اور نظریات آنے والی نسلوں کی مدد کر سکیں نیوز ایٹین کے لیے سجاد حسین کی ریپورٹ